اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو آؤ بچوں پڑھنا سیکھیں آج ہم اردو میں سیکھیں گے چھوٹی یہ کا استعمال آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی یہ اس طرح سے لکھتے ہیں یہ حروف تحجی میں آتا ہے کسی بھی حرف کی آواز کو نیچے کی طرف کھینچنے کے لیے اس لفظ کے آگے چھوٹی یہ لگا دی جاتی ہے چھوٹی یہ جب بھی دو حروف کے بیچ میں آتی ہے تو اس کی آواز باریک نکلتی ہے ہم چھوٹی یہ کو اردو عملہ میں مختلف اشکال میں لکھتے ہیں جیسے الگ آخر میں درمیان میں اور شروع میں آئے کچھ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دال چھوٹی یہ اور نون اس سے بنتا ہے دین اور اگر ہم اس کو آدھی شکل میں لکھیں تو دال یہ اور نون دین یہ کے نیچے دو نکتے لگاتے ہیں اور جب ہم اس کو ملا کے لفظ بنتا ہے تو یہ دین دین کسے کہتے ہیں پیارے بچوں دین کا مطلب ہے نظام زندگی یعنی ہم جو کچھ زندگی اپنی گزارتے ہیں ان سب کا آتا کرتا ہے دین جو ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اصل میں اسلامی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر انیس میں ہے اور پھر سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب عدیان دینوں پر غالب و سر بلند کر دے خواہ مشرک کتنا ہی نابسند کریں یعنی سب سے بیسٹ دین جو ہے وہ اسلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآب جن میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رب کائنات جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور اس کا مطالبہ کیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو تو پیارے بچوں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں دھوکہ اور جھوٹ جو ہے اسے چھوڑنا پڑے گا اگر ہم مسلمان ہیں یہ مینی خیری اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں ہمیں ڈنڈی نہیں مارنی احترام انصاف اور عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیشنا چاہیے اپنے زبان سے بھی اپنے عمال سے بھی یہ کیا ہے یہ ہے بیس اردو میں دو اور زیرو کو بیس نمبر کہتے ہیں اور بیس کو اگر ہم لکھیں تو اس میں بے چھوٹی یہ اور سین بیس آپ دیکھیں کہ بری کا آواز نکل رہی ہے اور اگر ہم آدھی اشکال میں لکھیں تو بے یہ اور سین اور پھر اگر ہم لفظ کی شکل میں لکھیں تو یہ سبز چکو اندر بیس لکھا ہے پھر یہ کیا ہے یہ ہے چیل چیل ایک پرندہ ہے اور چیل میں بھی چے چھوٹی یہ اور لام آتا ہے اگر ہم ان کو آدھی اشکال میں لکھیں تو یہ چے یہ اور لام بن جائے گا اور اب ہم ان کو لفظ کی صورت میں لکھیں تو ان کو جوڑ کر یہ لفظ بن گیا چیل تو آپ دیکھیں یہ جب بیچ میں آتا ہے تو آواز بری ہو جاتی ہے اور جب آخر میں آتا ہے جیسے یہ کیا ہے پانی پانی پے الفا نون یہ نی پانی ہم نے نیچے کو کھینچنا ہو تو آخر میں چھوٹی یہ لکھا دیتے ہیں اگر ہم ان کو آدھی اشکال میں لکھیں تو پے الفا نون یہ چھوٹی یہ پانی اور اس کو ہم ملا کر لکھیں تو پانی اب آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقدار میں رکھا ہے اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا ہے پھر اس سے باب اور کئی فصلوں کے دانے اگئے ہیں اور تہ پتہ گابوں والی اونچی اونچی کھجوریں بندوں کے لیے کرس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سور مومنون میں فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان سے اندازے کا پانی اتارا اور اس سے زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب ہمیں بادل آسمان پر نظر آتے ہیں اب ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ بخارات بن کر اوپر اٹھتے ہیں پھر یہ بادل بنتے ہیں پھر پانی برساتا ہے تو ہمیں یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں لگتی لیکن آپ سوچیں قرآن جیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بہت پہلے کہی ہے اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواوں کو تو وہ بھارتی ہیں وہ بادل کو پھر وہ پھیلا دیتا اس کو آسمان میں جس طرح چاہتا ہے اور کر دیتا ہے تیب تیب پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کی بھونے نکلنے لگتی ہیں اس کے بیچ میں سے پھر جب وہ برسا دیتا ہے اسے جن پر چاہتا ہے اپنے مندوں میں سے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں تو بارش کا برسنا ہواوں کا لیے پھر نہ ہی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو پیارے بچوں ہمیں اسلام کے طریقے کو اپنانا چاہئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں